جی دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں دو گٹی پتنگ جس کے سائز اور میئرمنٹس آپ اپنے موبائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم گائز آج لائیں ہم آپ کے لئے دو گٹی پتنگ جو کہ بہت سارے دوستوں کی فرمائش پر دوبارہ سے ایک بار جو کہ آپ اپنے موبائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ میں دو گٹی پتنگ کا فرما جو ہے چھوٹی پتنگ جو کہ وہ بھی دو گٹی ہے اسے کے اوپر رکھ کر میں تار رہا ہوں اور ہم نے اس کے لئے تین کلل چوز کی ہیں جن میں سے پنک اور اس کے علاوہ گرین وائٹ یہ تو الگ سے رنگ گے تو آپ دیکھیں یہ فرما میں نے اتھار لیا فرما کے بعد آپ بنائیں گے ہم دیوی دیوی کے لئے چینی ہم نے پانی میں مکس کر لی ہے اسے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم ڈالیں گے اس میں لیوی پوٹر اور اسے بھی اچھی طرح سے ہلا لیں گے یہ بہترین لیوی اور اچھے جوڑ کے لئے بنانے کا جو لیوی کا فارملہ ہے وہ میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ پتری لیوی میں نے بنائی اب یہ فرما فرمے کے اوپر ہم نے گرین پیپر جو ہے وہ الگ سے دو ٹکڑوں میں یعنی کہ دو پارٹس اس کے کر لینا ہے اور اسے دیزائن میں کنور کرنا ہے فرمے کو ہم نے کچھ اسنا سے کاٹ لینا ہے سیم سائز کرنے کے بعد اور پٹیوں کو ہمیں جو ہے ڈبیوں کی شکل میں تبدیل کر دینا ہے جی اب میں ڈبیوں کے لیے کٹر کا استعمال کروں گا یہ دو پٹیاں میں رکھی انہیں ڈبیوں میں ہم نے پاپر ایک سائز میں جو ہے تکسیم کر دیا یہ میں نے ڈبیوں میں دو کلر چوز کیے پینک اور گرین دونوں ہی زبردست کلر ہیں ایک سینچری اور دوسرا جرمن پیپر تو آئیں اب ہم جوڑ لگاتے ہیں جوڑ لگانے کے لیے طریقہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ لیوی کا پتلا ہونا وہ ضروری ہے اور اچھے جوڑ کی نشانی ایک لیوی اور لیوی کا پتلا ہونا ہی ہے سو بغیر فوٹ سکیل کے ہم جو ہے ایک دوسرے پیپر کے اوپر پیپر رکھیں گے اور اسے جوڑ اور انہیں ہم جوڑ میں تبدیل کر دیں گے جیسا کہ آپ ہمیں موبائل کی سکیل پر دیکھ رہے ہیں میں پینک اور گرین دو کلر ہیں ان میں جوڑ لگا رہا ہوں انہیں ایک خوبصور ڈیزائن میں کنورٹ کرنے کی کوش شروع ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں کلر جب ہمارا ڈیزائن مکمل ہوگا تو اپنے ہی کلر جو کہ یہ بہت ہی خوبصورت ہیں یہ اپنا آپ دکھائیں گے اور اس کلر کو جو ہے خوبصورت ہونے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے یہ سمپلی دو پیپرز ہیں گرین اور ٹنک دونوں میں ہی ہم نے ڈیزائن کو جو ہے خوبصورت طریقے سے بنانا ہے اور ان ڈیزائن کو فرمے کی شکل میں جو ہے تفریل کر دینا ہے یہ اپنا وائٹ پٹی ہیں نونگا فرمے کو پورا کرنے کے لئے یہ درمانی حصہ ہوگا اور یہ دونوں سائٹس پر ہی ہم جو ہے وائٹ پٹیوں پر استعمال کریں گے تاکہ ہمارا جو رزائن ہے وہ خوبصورت طریقے سے سامنے ہا سکے پہلے ایک پٹی کو ہم نے جوڑ لگایا اور دوسری پٹی کو بھی اسی طرح سے جوڑ لگانے کی طرح ضروری نہیں ہے آپ ہاتھ کی مدد سے آپ جوڑ پٹی کو جو ہے پھلے کو کورنے پڑا کر جو ہے آپ جوڑ لگا سکتے ہیں اور خوبصورت طریقے سے دیکھیں آپ جوڑ لگ دی رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہم نے سائٹ بالا پیپر جو کہ فرما اتارنے کے پوراں بعد پیپر سے الگ کر لیا تھا اس کا کچھ حصہ اب ہم جو یہ ڈیزائن ہم نے ڈالا ہے اس کے اوپر رکھیں گے اور اسے بھی جوڑ میں کنورٹ کر دیں گے اب دوسری سائٹ اس کو بھی اسی طرح سے ہم جوڑ لگائیں گے اور جوڑ میں کنورٹ کریں گے اور پروپر فرما جو ہے ہم اپنا تیار کر لیں گے جیسا کہ آپ اپنے موبائل کی سکر میں دیکھ رہے ہیں میں نے پہلے دو پٹھییں پنک اور دو ہی گرین لی ان کو جوڑ لگایا اس کے بعد وائٹ پٹھی دونوں سائٹ سے اور اس کے بعد جو ہم نے پہلے فرما اتارا تھا اس کا کچھ حصہ جو ہم نے سائٹ پر رکھا ہوا تھا اسے جوڑ میں کنورٹ کر دیا اب فرما کے اوپر ہم دوبارہ سے رکھیں گے پتنکیں اور جن جن جگہوں پر ہم نے نشان لگانے نشان لگا لیں گے اور اس طرح سے ہمارا یہ فرما پروپر کمپلیٹ ہو جائے گا پتنکے چاروں طرح میں جن جگہوں پر ہم نے نشان لگانے نشان لگا لیں گے اس کے بعد ہم کندوں کی پٹھیوں کو کٹیں گے ان پٹھیوں کو ہم باری کباری کٹ لیں گے جتنی باری کے پٹھی ہوئی اتنے ہی زیادہ جو ہے مدنگا کندہ جو ہے خوبصورت لگے گا اور اچھے طریقے سے آپ اسے بنا سکتے ہیں ان جگہوں کے ہم نے نشان لگے ان جگہوں کے ہم ان پٹیوں کو لگا لیں گے پٹیوں کو لگانے کے بعد ہم ان اماماچس کی تیلی کی مدد سے گلائے میں کنورٹ کر دیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھا ہمارا پارٹ ون جو کہ آج ہم نے فرمے کے اوپر رکھا اور اس کے بعد ہم پارٹ ٹو کی کیری کریں گے جس میں ہم مکمل فٹنگ کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل آئیان بردر افیشلز نیکس پارٹ کے لیے پیر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ